اگر کسی کو شبہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر ہماری حویلی کے اندر کسی جگہ پر جادو دبایا گیا ہے تعویز دبائے گئے ہیں یہ جادو کے اندر بھی اور نوری علم کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے گھر میں دبائی جاتی ہیں اب دشمن ہے کوئی بڑا سخت ہے دین کا دشمن ایمان کا دشمن عزت کا دشمن انسان کی جان کا دشمن اب اس سے پیچھا چھڑانا ہے تو پیچھا چھڑانے کے لیے ایک تعویز ہے اس کو لکھ کر یہ جادو نہیں ہے نوری علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایسا دور دورہ ہے اور ایسا وقت ہے اور ایسے حالات ہیں کہ ہر کوئی زیادہ تر توجہ اس چیز پر ہو گئی ہے فلان کھا کیا رہا ہے پی کیا رہا ہے نظر حسد نظرِ بد حسد جیلس یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور لوگ تعویز ڈالتے ہیں تعویز اب کئی قسم کے ہیں علم کئی قسم کے ہیں کئی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے اوپر جادو چلا ہوا ہے جادو یہودوں نصارہ کا اپنا اپنا ہے جادو بد مذہبوں کا غیر مسلموں کا الگ الگ ہے جتنے بھی غیر مسلم دھڑے ہیں غیر مسلم قومے ہیں سب کے جادو الگ الگ ہیں ہر ایک کا علم علیدہ علیدہ سے ہے ہندووں کا الگ ہے سکھوں کا الگ ہے یہودیوں کا الگ ہے عیسائیوں کا الگ ہے کافروں کا الگ ہے اسی طرح ان کی آگے کئی قسمیں ہیں تعویزات کی علم العداد کے لوگ تعویز لکھتے ہیں علم جفر کے حروفِ ابجد کے ذریعے سے اسی طرح تعویز لکھے جاتے ہیں آگ میں گاڑ دینے والے زمین میں گاڑ دینے والے آگ میں جلا دینے والے پانی میں بہا دینے والے درختوں کے ساتھ باندھ دینے والے اور لوگوں کو پانی میں ڈال کر کھانے میں ڈال کر پلا دینے والے یہ چار قسم کے ہیں آبی پانی والے بادی درختوں کے ساتھ باندھنے والے اور خاکی یہ زمین کے اندر دبانے والے اور چوتھی قسم آتشی آگ میں جلانے والے آبی پانی میں پلانے والے آبی پانی میں پلانے والے بادی درخت کے ساتھ باندھنے والے خاکی زمین میں گاڑ دینے والے اور آتشی آگ میں جلا دینے والے یہ کتنی قسم کے ہوگئے چار یہ چار قسم کے تویزات ہیں جس بندے کو جادو کیا گیا ہے آگ میں جلائے گئے ہیں تویزات اس انسان کے وجود کو آگ لگے گی سنیاں چوبیں گی اس کے وجود کے اندر اپنے گھر کے اندر آرام اور سکون نہیں ہوگا بھاگے گا دوڑے گا طبیعت بے چین ہو جائے گی اور تھنڈی سے تھنڈی چیزوں کا استعمال ایسی والے کمرے میں فل کولنگ ہو فل تھنڈا کمرہ اس کے اندر بھی بیٹھ کے اس کے جسم کو آگ لگتی رہے گی یہ آتشی تویزوں کا کسی پر اثر ہو جائے جادو کا اسی طرح زمین کے اندر گاڑ دیے جاتے ہیں تویزات آخر ان کا حل کیا ہے کہاں سے نکلیں گے وہ یاد رکھیں اگر کسی کو شبہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر ہماری حویلی کے اندر کسی جگہ پر جادو دبایا گیا ہے تعویز دبائے گئے ہیں یہ جادو کے اندر بھی اور نوری علم کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے گھر میں دبائی جاتی ہیں اب دشمن ہے کوئی بڑا سخت ہے دین کا دشمن ایمان کا دشمن عزت کا دشمن انسان کی جان کا دشمن اب اس سے پیچھا چھڑانا ہے تو پیچھا چھڑانے کے لیے ایک تعویز ہے اس کو لکھ کر یہ جادو نہیں ہے نوری علم ہے اس کو لکھ کر اس گھر کے دہلیز کے نیچے چوکھٹ کے نیچے یا ان کے سہن کے اندر جہاں سے وہ گزرتے ہوں آتے جاتے ان کے پاؤں پڑتے ہوں اس زمین کے اندر گڑا کھود کر دبا دیا جائے کوئی دو تین فٹ گڑا کھود کے اب اس پہ سے گزرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوڑ دے گا لیکن وہی عمل اس کی اوپر الٹا بھی پڑ سکتا ہے اور اس کی صحت کو بھی لے سکتا ہے اور اس کی جان کے لیے وبالے جان بھی بن سکتا ہے تو اگر کسی کے اوپر ایسا ہو گیا ہے اس کے اوپر وبالے جان بن گیا ہے تو اب وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ عربہ تو استعمال کرے گا سب سے پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ سے کسی کا برا نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ اہد کرے اور پھر آپ کو شک ہو کہ میرے گھر کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ چیز دبی ہے یا کسی نے جادو دبایا ہے سب سے پہلے تو انسان کو اپنی کتائیوں پر نظر کرنی چاہیے نا ہاں جی اللہ اکبر اور اس کو یقین ہو یا شک ہو کہ گھر میں جادو دبا ہوا ہے تو وہ ایک میں نقش آپ سکرین پر ملائزہ فرما سکتے ہیں یہ نقش جو ہے یہ حرف شین کا نقش ہے کس کا حرف شین کا نقش حرف شین کا نقش آپ خود لکھ سکتے ہیں یا لکھوا سکتے ہیں حرف شین کا نقش لکھا جائے اور اس نقش کے چاروں اطراف میں اس کے ارد گرد اس کے اطراف میں یہ جملہ جو سکرین پر آپ ملائزہ فرما رہے ہیں اس کو لکھا جائے ان حروف کو اب یہ نقش درمیان میں ہے درمیان میں یہ نقش ہے اور اس کے ارد گرد یہ کلام لکھی ہوئی ہے اس کو لکھ کر تیار کر لینے کے بعد لبان سے دھونی دینی ہے لبان سے پنسار کی دکان سے حکیم کی دکان سے بڑی آسانی سے مل جائے گی اس کو تھوڑی سی کوئلہ جلائیں ایک پلیٹ کے اندر یا برتن کے اندر رکھیں اور اس کے اندر لبان ڈال دیں لبان ڈالیں گے دھونی آئے گی تو اس تاویس کو اس نقش کو دھونی دے لیں اچھے طریقے کے ساتھ جب وہ دھونی آپ دے لیں نقش تیار ہو گیا ایک سفید رنگ کا مرگا لینے آپ نے سفید رنگ کا مرگا سفید رنگ کا مرگا لے کے اس نقش کو لیر میں لپیٹ کر سچے کپڑے کی لیر ہو وہ کپڑا سچا ہوتا ہے جو مستامل نہ ہو استعمال کیا ہوا نہ ہو اس کے گلے میں بان دیں اور مرگے کو چھوڑ دیں پھر تماشا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے وہ مرگا آپ کے گھر میں اس عویلی میں اس کے چاروں اطراف میں دوڑے گا بھاگے گا جائے گا اور جس جگہ پر جادو دفن ہوا ہوا ہوگا گڑا ہوگا جادو اس جگہ پر وہ جا کے اپنے پنجے زمین پر مارے گا زمین کو کری دے گا او دھیڑے گا زمین کو اپنے پنجوں سے کھرچے گا زمین کو اور کھرچنے کے بعد وہاں کھڑا ہو کہ تین مرتبہ وہ بانگ دے گا کون مرگا بانگ دے گا جب مرگا بانگ دے گا آپ سمجھ لیں کہ جادو یہاں گڑا ہوا ہے گڑا کھو دیں کم از کم تین فٹ دھائی تین فٹ گڑا کھو دیں کیونکہ جادو جو بھی دفن کرتا ہے نا وہ تویز کسی قسم کے بھی ہوں تو کم از کم دھائی سے تین فٹ جگہ کے اندر وہ دفن کرتا ہے تاکہ عام بندے کے ہاتھ سے وہ نکل نہ پائیں وہ سکے تو ایک فٹ پہ نکلائیں وہ سکے دو فٹ پہ نکلائیں لیکن آپ نے جگہ کی خدائی کرنی تو دھائی تین فٹ وہ دفنیا جادو بت بنا دیتے ہیں پتلے بنا دیتے ہیں ان کے اندر سویاں گار دیتے ہیں جادو گار وہ جادو جو پتلوں میں یا مٹی کی ہانڈیوں میں وہ جادو چیزیں تیار کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں وہ جادو وہاں سے نکلائے گا اس کو نکالنے کے لیے طریقے کار یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ جہاں آپ کو گمان ہو کہ یہاں پر جادو کی چیزیں دفن ہو سکتی ہیں وہاں لے جا کے مرگے کو کھڑا کر دیں اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ خود پیچھے اٹھیں پھر دیکھیں وہ مرگہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اور اللہ تعالی کے کرم سے آپ کو اس جادو سے نجات دلانے کے لیے اس مرگے کو وہاں پر ڈیوٹی کے لیے ممور کر دیا جائے گا کہ وہ زمین کو کری دے گا اور وہاں پر بانگ دے گا آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر دفنیا جادو موجود ہے اتنا زبردست یہ عمل ہے جادو سفلی ہو کالا ہو پیلا ہو نیلا ہو جس طرح کا بھی جادو ہو ہر قسم کے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اس کے اثرات کو باطل کرنے کے لیے یہ پاور فل عمل ہے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا